اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو البرکت اکیڈوی اس اکیڈوی کا اپنیادی مقصد ایسپائرنٹ کو ایزیم کی تیاری کروانا ہے ایف آئی اے کے بہت سے ایسپائرنٹس ایسے ہیں جو کہ ہیبی فیسز افورڈ نہیں کر سکتے تو ایف آئی اے میں جتنی بھی پوسٹ ہیں اس کی تیاری کے لیے اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور آپ کے پاس جل دے جل وہ تمام ویڈیوز پہن سکیں سو لیکچور نمبر ون اس میں میں آپ کو ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گی ایف آئی اے کی کیونکہ سب سے پہلے ہمیں ایف آئی اے کی ہسٹری کے بارے میں اس کی تاریخ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ کب موری زوجود میں آئی ہیشری آہ ایف آئی professionally ہیشری آہ ایف آئی سامنہ ایک کی ایک پیش آہ موری زوجوت میں آئی انیس سو بے آئی میں دورانہ دورانہ بار ک معنی پر موری زوجود میں آئی دوسری جنگ عظیم کے دوران to take up investigation of corruption corruption سے related جتنی بھی cases ہیں ان کی تحقیقات کرنے کے لیے rampant in supplies روز و روز بھردھی ہوئی supplies کی تحقیقات کرنے کے لیے procurement department of government of india india کی government کے جتنے بھی procurement department ہے جو کہ supplies کو order بھی purchase کرتے ہیں ان کی تحقیقات کے لیے اس organization کو بنایا گیا اس کا نام رکھا گیا special police establishment اور پاکستان کی ازادی کے بعد after their independence of 1947 پاکستان کی ازادی کے بعد 1947 کی ازادی کے بعد اس کو نام دیا گیا it was named as Pakistan Special Police Establishment Pakistan Special Police Establishment کا اس کا نام دیا گیا P.S.P.E the set establishment جو مسکورا establishment جو کہ بنای گئی تھی was given schedule of offenses جس کو جرایم کا schedule لیا گیا with the ordinance of 8 of 1948 1948 کے ordinance 8 کے تہل جرایم کا انہی کھنے ہی schedule مسکورا establishment کو دیا گیا with the passage of time time گزرنے کے ساتھ the P.S.P.E depart from investigation the offenses of bravery and corruption against central government applies was given power to investigate cases related to the offenses under the following law and then on the following day P.S.P.E اس کے جو تھے اس نے تحقیقات کرنے چاہیئیں مرکزی سرکاری ملازمین کے خلاف رشور اور بد عنوانی کے جتنے بھی کیسز جرائم سامنے آ رہے تھے ان کی تحقیقات اور ان کے دہت ہونے والے جرائم سے متعلق مقدمات کی تحقیقات کا اختیار دیا گیا اس ادارے کو جو کہ تحقیقات جو اور یہ تحقیقات بنائے گئے قوانین کے اصولوں پہ کی جاتی تھی اور یہ اصول the following laws یہ اصول یہ قوانین مدرجہ زیل یہ ہے Official Secret Act 1923 نمبر 1 Foreign Exchange Regulation Act 1947 2 Passport Fences 1952 3 and Custom Act 1959 ان لاؤز کی بنیاد پر ان قوانین کی بنیاد پر جتنے بھی جرائم ہوتے تھے اس سے متعلق تحقیقات کا اختیار اس ادارے کو دیا گیا جرائم جو اس کی حسری میں اکلوٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی مذکورہ ادارے کی مذکورہ اسٹیابیشمنٹ کی اس کی ضروریات جو تھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی کیونکہ جرائم کی تحقیقات جرائم کی تحقیقات کے بارے میں وفاقی حکومت کی ضروریات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور مستر گل احمد نے سیون فور نائنٹین سیونٹی سرو ٹو کو کابینہ میں جمع کروائی کابینہ میں مستر احمد نے جمع کروائی وہ تھا پولیس ریفارم اس سے جو تھی وہ اپنی ریپورٹ جمع کروائی جس میں تھا کہ سمگلی منشریات کرنسی جتنے بھی جرائم جو منظر عام پہ آ رہے تھے جس کی وجہ سے وفاقی حکومت کے اوپر برڈن پڑھ رہا تھا کہ وہ ان جرائم رکھتے ہوئے ان جرائم کو مبٹنے کے لیے فیردر پولیس ارگنیز کے قیام کے سفارش کی اب یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس نے سفارش کی سفارش کی مسٹر گل احمد نے سیون فور نائنٹی سیمیٹی ٹو کو کابینا میں کس سے ریلیٹڈ جس میں اس نے ریپورٹ کیا سمگلنگ منشتی جرائم غیر ملکیوں سے متعلق قوانین کے نباز امیگریشن اور پاسپورٹ جرائم اور اس کے علاوہ جو پاسپورٹ سے جرائم تھے ان کی مداخلت جو کہ ملک نہ ہو رہی تھی ان سے نبت کے لیے ارگنیزیشن کی قیام کی انہوں نے سفارش کی چیئی رئیو سبحانہ غرgesetz کی ان امیزیم ت incomp consumمل ورحالہ نیتیو سبیوتی ڈالنے سے بائد وادور مالکسی بھی عبارت وگذاری کنید بیورک ڈال ولیتی توری بیارات کنید نیتی چیز گرامتر کنید خانصی را سارت وطلی چیز بیور کنید وقید را سید جو را سارتان پورو کی را سالتان لیتیو سیرا سیرا سارتان لیتیو اگرمانتر فرنسی بیورک خانص نیتیو برگہ رابطوциی میں مقیم جمعانتر 1975 was promulgated FIA کے Act 1974 اور Act 8 4 of 1975 اس کا نفاظ کیا گیا 13 1 1975 جس سے Federal Government جو تھی Federal Government نے وفا کی تحقیقاتی ایجنسی وجود میں لائے اور اس کے تہہر ان Act کے تہہر جدی وفا کی تحقیقاتی ایجنسی وجود میں آئے till now for 2004 2004 تک جو بیسک بنیادی کردار تھا اس ادارے نے جو دیا وہ تھا Anti-Corruption کا and White Collar Crime Treaty 2004 2004 Anti-Corruption اور White Collar کی ریٹی جتنے بھی جرائیم کو treatment کی جا رہے تھی 2004 تک تک گورنمنٹ transfer anti-corruption اور باگی گورنمنٹ کے اداروں نے وہ transfer کر دی anti-corruption کی cases کو اور economic crimes کو ماشی جرائیم کو functions کو to the NAP NAP میں ممتقیل کر دی اب FIA has dedicated a leading agency in anti-human smuggling اب FIA کا کردار کیا ہے کردار جو ہے وہ leading agency کا ہے جو کہ تمام agency ایک leading agency کے طور پر وہ انسانی smuggling کو اور جانی currency کے معاملات کی تبدیش کے لیے ایک leading role play رہی ہے ایک lead کر رہی ہے تمام دار lead ٹھیک ہے پھر next point آتا ہے FIA professional mandate FIA کی ذمہ داریا کیا کیا تھی پیشا ورانہ طور پر وہ تحقیقات کریں مخصوص اور تطیب جیئے کرائیں اس کو جن کے investigation is too tough not so easy immigration and anti smuggling personal identification secure comparison and valuation system جو انسان کی ذاتی شناخ ہوتی تھی اس کو محفوظ کرنے اور اس سناخ اس کو موازنہ اور جتنی بھی تشخیصی نظام computerized ہوتا تھا اس کو control کرنے اور اس کو دیکھنے کے لیے اس کو check and balance کرنے کے لیے اس کو control کرنے کے لیے اور اس کو باہر computerized information کو باہر نکال لے anti human smuggling انسیداد انسانی سمگلیں اور normal trafficking سمگلیں اور counter terrorism انسیداد دہشت گھتی اس کے لیے مخصوص تفتیش دی گروب یہ بنانا پھر منی لارڈنگ آگئی جس میں وائٹ منی بلاک منی تو ہا 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 ویل 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 دیتیل آتومیٹی فنگر پرنگ ادنیف ایدنیف اس سے ریلیت جو بھی آتومیٹک فنگر پرنٹ لینک کا سیسٹم تھا اس کو دیکھنا اس کی انویسٹیگیشن اس کا چکنگ ڈالنس اس کو کنٹرول آل تی سائیبر کرائیم ایند پلاسٹک منی فراد جتنے بھی خائیبر کرائیم ہو رہے تھے اور منی فراد ہو رہے تھے اس کو دیکھنا پراپرٹی رائٹ جتنے بھی اس کو دیکھنا انٹرپول نیشنل سینٹرل بیورو نیشنل ٹرائیم ڈیٹا بیس فورنسی ایند ٹیکنیکل سپورٹ پریننگ ایند کپیسٹی بیڈنگ جس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتے ہیں ایف آئیے کی وہ یہ سب موجود ہیں نیکس لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ سے مرزید اس کے بارے میں دسکرس کرو اپتا کریا اللہ حافظ